بی بی سی کے مطابق قومی سمبلی کے اجلاس میں اپنے خطاب میں انہوں نے کہا کہ پاکستان میں فوج سمیت کسی بھی محکمے میں آلہ عہدوں میں بیٹھے ہوئے قادیانی ملک کے لیے خطرہ ہے اس لیے انہیں فوری طور پر عہدوں سے ہٹا دینا چاہیے کیپٹل ریٹائر سفتر نے کہا کہ قادیانی ملک کے لیے زہرے قاتل ہیں انہوں نے کہا کہ ختم نبوت کا حلف عدلیہ سمیت 22 گریڈ کے افسر پر بھی لاغو کیا جائے انہوں نے عدلیہ میں بیٹھے لوگوں سے ختم نبوت سرٹیفکیٹ پر دسخت لینے کا مطالبہ کیا اور کہا کہ انصاف کی کرسی پر کسی بھی ایسے شخص کو نہیں بٹھانا چاہیے جس کا تعلق قادیانی برادی سے ہو